ہاں بچوں اس سریز کا یہ آخری سرکٹ ایل سی سرکٹ یعنی ایک ایسا سرکٹ اس میں انڈکٹر اور کیپیسٹر سریز میں کنیکٹ ہوں اس کے بعد ہم لوگ ایل سی آر سرکٹ سٹڈی کریں گے لیکن دو ایلیمنٹ کے کامبینیشن کا جو ہم لوگ کا سریز چل لاتا اس کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس کو کہتے ہیں انڈکٹنس اینڈ کیپیسٹنس بوت آر کنیکٹڈ ان سریز ایل سی سرکٹ انڈکٹر اور کیپیسٹر دونوں سریز میں کنیکٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ دو ایلیمنٹ کنیکٹ ہیں ایک ہے ایل اور ایک ہے سی یعنی انڈکٹر اور کیپیسٹر دونوں سریز میں کنیکٹ ہے ان کے ایک روس وولٹیج ہے وی سی اور وی ایل جیسا کی ابھی تک ہم لوگ سمجھتے آ رہے ہیں آئی جو ہے وہ سپلائی کرنٹ ہے اور وی جو ہے وہ سپلائی وولٹیج ہے چونکہ کرنٹ ان دونوں میں سیم فلو ہو رہا ہے سریز میں ہے تو کرنٹ کو ہم نے ریفرنس فیزر لیا ہے جو کی یہاں پہ انڈکیٹ کیا ہے اب ہم کو پتا ہے کی وی ایل جو ہے وہ 90 ڈگری پہ ہونا چاہیے کیونکہ انڈکٹیو سرکیٹ میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کی کرنٹ لیکس بہائنڈ دا وولٹیج کرنٹ پیچھے چلتا ہے وولٹیج آگے چلتا ہے کتنا 90 ڈگری تو ہم نے ایک 90 ڈگری پہ انڈکٹر کے ایک روس وولٹیج ڈراؤ کر دیا کیپیسٹر کے کیس میں کرنٹ جو ہے وہ آگے چلتا ہے اور وولٹیج جو ہے وہ پیچھے چلتا ہے بائی 90 ڈگری تو ہم نے وولٹیج کو پیچھے بنا دیا اور کتنے اینگل پہ 90 ڈگری پہ ایک ہیے 90 ڈگری ہو گیا بچوں اور ایک ہیے 90 ڈگری ہو گیا یہ دونوں بن گئے 180 ڈگری کے جو کی آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں اب اس بی سی کو اٹھا کے ہم اوپر لے جائے تو کیا ہوگا کہ یہ بی ایل میں سے سبسٹرائٹ ہو جائے گا کیونکہ بی ایل اور بی سی دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں تو اگر ہم انہیں ایک ہی ڈائریکشن میں کرنا چاہیں تو کیا ہوگا بی ایل مائنس بی سی بس یہی سے آپ کی پرابلم سال ہو گئی یعنی بی ایل مائنس بی سی تو یہ ساری کہانی جو کی ہم نے یہاں پہ لکھی ہے آئی جو ہے سپلائی کرنٹ ہے بی جو ہے سپلائی وولٹیج ہے بی ایل جو ہے وولٹیج ڈڈاپ ایک روس انڈکٹر ہے وولٹیج ڈاپ ایک روس کپیسٹر آئی ایک سی ہے ٹھیک ہے تو فیزر ڈائیگرام سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں اپوزٹ فیز میں ہیں یعنی دونوں کے بیچ میں اینگل کتنا ہے 180 ڈگری یعنی اپروکسی میٹ برابر ہیں یہ تو اپروکسی میٹ برابر ہوگا تو اگر ایکسیل اور ایکسی ہم مان لیں کہ دونوں ایکزیکٹلی ایکوال ہیں تو زیڈ کی ویلو بچوں کیا ہوگی زیرو ہوگی کیونکہ زیڈ کی ویلو جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی تو جب زیرو ہو جائے گی تو کرنٹ جو ہے وہ انفائنائٹ ہو جائے گا کیسے بی اس ایکل ٹو آئی زیڈ اور آئی کی ویلو اگر ہم نکال لیں تو بی اپاون زیڈ تو زیڈ کی جنگہ اگر ہم زیرو پوٹ کر دیں امپیڈنس اگر ہمارا زیرو ہو جائے تو کرنٹ کتہ ہو جائے گا انفائنائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کلیر بہت آسان ہے اب جب دونوں ایکسیل اور ایکسی برابر ہیں تو ہم نے ایکسیل کی ویلو پوٹ کر دیں یعنی ٹو پائی ایف ایل یہ والی اور ایکسی کی ویلو پوٹ کر دیں ون اپاون ٹو پائی ایف سی یہاں سے ایف اسکوائر کی ویلو نکال لیں تو کیا ہی ون اپاون ٹو پائی انڈر اوٹ ایل سی اور اس فیکوینسی کو ہم کہتے ہیں ریزوننٹ فیکوینسی یا نیچرال فیکوینسی آف دا سرکٹ یہ فارمولا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ابھی ہم لوگ جب ایل سی آر کا سرکٹ سٹیڈی کریں گے تو وہاں پہ ریزوننٹ فیکوینسی پہ بھی ہم کو یہ فارمولا ڈرائیب کرنا پڑے گا تو ایکسیل ایز ایکل ٹو ایکسی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا بہت چھوٹا سا ٹاپک تھا اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو ضرور ہم کو آپ کمنٹ باکس میں لکھئے اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے پیک کیئر یورسیل تینک یو